حضرت عمر نے کہا میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں کسی میں ہمت ہے عمر کے راستے میں آئے عمر کا مقابلہ کرے لیکن تاریخ کا واہ ہے عمر کا اعلان تو سب نے سنا لیکن مقابلہ کرنے کے لئے کوئی سامنے نہیں آیا دمِ حجرت جو نکلا اور للکارہ پجاری کو دمِ حجرت جو نکلا اور للکارہ پجاری کو ابو جہل ابو لہب اور ہر بدبخت ناری کو جو حبت ہو تو روکو آج عمر کی اس سواری کو جو کفر کے چھکے چھڑوائے جو کفر کے چھکے چھڑوائے اسے فاروق کہتے ہیں بلندوہ سے کہیں سبحان اللہ جو آئے اور چھا جائے اسے فاروق کہتے ہیں جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں وہ ایسی شانوالا ہے وہ ایسا محترم ہے جس کی وحیدہ عید میں آئے اسے فاروق کہتے ہیں تو حکمِ رب سے چلتا ہے تو چلورنا نہیں حاجت تو حکمِ رب سے چلتا ہے تو چلورنا نہیں حاجت یہ بات ہو رہی ہے دریائے نیل کی جب یہ خوشکوتا تھا ایک لڑکی کو گہنے پہنا کے اس کے حوالے کیا جاتا تھا تب یہ دریا چلتا تھا لیکن عمر نے خط لکھا ہے پھر کیا ہوا عمر کا خط سنیے اسی کو شاعر کہہ رہا ہے تو حکمِ رب سے چلتا ہے تو چلورنا نہیں حاجت جو خوشک دریا چلوائے اسے فاروق کہتے ہیں ارے بنا جنگو جدل اقصہ کو جو آزاد کروائے بیت المقدس مسجد اقصہ کو بغیر جنگ کے ازاد کروانے والے کا نام کیا ہے حضرت عمر ہے شاعر کہہ رہا ہے بنا جنگو جدل اقصہ کو جو آزاد کروائے ازا پہلی جو دلوائے اسے فاروق کہتے ہیں ادا وحوا کے روکے زلزلوں کو مار کر در رہے ہوا بھی جس کے حکم پہنچا ہے اسے فاروق کہتے ہیں نبوت کے مسلے سے نبوت کے مسلے سے نبوت کے مسلے سے شہادت پاک جو عرشد نبوت کے مسلے سے آپ کی بیداری چاہیے نبوت کے مسلے سے شہادت پاک جو عرشد نبی کے ساتھ سو جائے اسے فاروق کہتے ہیں